حکم ہے کہ نظر بچا لو اور حسینوں سے بھاڑ جاؤ دونوں حکم الگ الگ ہیں ففررو کا حکم الگ نازل ہوا اور نظر بچانے کا حکم الگ نازل ہوا تو قرآن پاپ کے سب مجمع پر عمل کرنا فرض ہے یہ نہیں نظر بچا جیا اور ٹیٹی کے پاس بیشنگی لپٹے ہوئی ففررو کی آیت الگ ہے کیونکہ ٹیٹیوں کے پاس حسینوں کے پاس خڑے بھی لڑھو حسین لڑکوں کے پاس بھی خڑے بھی لڑھو بھاڑو وہاں سے ورنہ حسینوں کے سامنے انسان جو ہے گولڈ ٹوکی کے باوجود اور داڑھی کے باوجود کیسے گفتی ہو کرتا ہے اول تو ملاقات میں یہ تبست ممت بشہ پتائی ہے اس کے ہوتھوں میں تبست ممت آئی رہتا ہے علامت نمبر ایک اور بات ازالی کا یو حضر کو راسہ ہو پھر سر بھی لاتا ہے ایسے ہی سے سنتا ہے بھیری گود بھیری گود تھنک تھنک تھنکس تھنکس بھی کھینہ بھی لکھاتا ہے اور آواز کو بھی نرم اختیار کرتا ہے بھاری آواز سے وہاں نہیں بولتا شیخ سنجھاتا ہے کہ سب سے نرم آواز دکالو وہ بات اس کے سامنے نہیں آتی اور وہاں وہ نرم آواز دکالتا ہے مزان شریف آپ پر کیسا ہے دکھاویں حالانکہ آواز اس کی بھاری ہے تاکہ اس کی آواز سے ملا دے اپنی آواز کو یہ نفس کی مکاریوں کو اللہ والے ہی سمجھتے ہیں اختر نہیں ندانتا اگر بزرگوں کی باتیں کتابیں نہ پڑھتا اور اللہ والے کی صحبت نہ اٹھاتا اور ہر صحبت سے دل میں ظلمت ہوتی کیونکہ اللہ کے یہاں یہ سخت حالت مبغوضیت میں ہے آسمانوالہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک غیر اللہ کیلئے کیا کیا ایکٹن اور کیا کیا چیزنالوجی اور کیا کیا حرکتیں ناسائشتہ کر رہا ہے اور ہمارا ہی بولٹوں کی پہن کر مگر اس وقت اس ظالم کو خدا یاد بھی نہیں آرہا ہے اس کے نمک حرام کے چکلیت میں جیسے اس ظالم کو خانقہ کا پیان بھی احساس نہیں ہے کہ میں خانقہ میں رہتا ہوں بتاؤ ہائے گدھار کی نہیں ہے اللہ کے نام پر راج اپیر کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنا مسجد میں شریف ہو اتنے ہی مارکٹوں میں بھی شریف رہو جہاں بھی رہو اللہ والے بن کے رہو کسی وقت یاد کہ دل کا قبلہ نائم کی ڈگری سے کم نہ ہو